جب مکشمیر کے فنانس منسٹر چاہے عبدالرحیم راتھر ہوں ڈاکٹر حزیب درابو ہوں مزفر حسین بیگ ہوں یا سید الطاف بخاری ہوں شانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان تمام کی پول کھول کے رکھ دی ہے شانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام وطمنطری جو بجٹ تیار کرتے تھے اس بجٹ کو سو میں سے تیرہ تالیس نمبر دیے گئے ہیں اس سمیں جو جمعہ کشمیر کا بجٹ بنتا ہے وہ پیچھے جتنے بھی فنانس منسٹر رہے ہیں ان فنانس منسٹر نے جب جب جو جو ریفارمز کرنے کی ضرورت پڑی وہ تمام ریفارمز کیے اور ان تمام ریفارمز کے کرنے کے باوجود جب مکشمیر کے بجٹ کو سو میں سے تیرہ تالیس نمبر ملے ہیں یعنی ڈاکٹر حسیب درابو جیسے بڑے ایکانومسٹ عبدالرحیم راتھر جیسے قابل فنانس منسٹر مزفر حسین بیگ ہوں مزفر حسین بیگ جیسے وقیل ہوں یا سید الطاف بخاری ہوں ان تمام فنانس منسٹروں کو لے کر Transparency International نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وطمنتری کامیاب نہیں ہوا جب مکشمیر کے بجٹری پروسس کو اتنا ریفارم کرنے میں کہ جب مکشمیر کا بجٹری پروسس ملک کے بہترین بجٹری پروسس میں سے ایک بجٹری پروسس مانا جاتا رینکنگ اینڈ سکور اف سٹیٹ بجٹس ان انڈیا یہ ریپورٹ ہے سٹیٹ بجٹس کے اوپر Transparency International کی اور یہ ریپورٹ سال دو ہزار بیس کی ہے جہاں اسام کے بجٹ کو ملک کا سب سے بہترین بجٹ بتایا گیا ہے وہیں پر جب مکشمیر کو بجٹری پروسس میں ڈیٹا پریزنٹیشن کو لے کر کہ ایڈوانس میں آپ نے بتا دیا آپ بجٹ کا پیش کریں گے بجٹ ڈاکیمنٹ پری بجٹ سٹیٹمنٹ ایکنومک سروے کل تین نمبر جب مکشمیر کو ملے ہیں یعنی Transparency International کو یہ لگا ہے کہ چاہے آپ کا ایکنومک سروے ہو چاہے پری بجٹ سٹیٹمنٹ ہو یہ سٹیٹمنٹ اس طریقے سے بنایا نہیں جاتا تھا کہ عام آدمی کی سمجھ میں آتا N1 Financial Statement کو لے کر بجٹ سپیچ بجٹ ہائیلائٹس دمانڈ فر گرانٹس فنانس اپروپریشن بل اس میں جب مکشمیر کو سات نمبر ملے ہیں اور جب مکشمیر سات نمبر اس میں ڈیزاو بھی کرتا ہے کیونکہ آپ اگر جب مکشمیر کے بجٹ کو لے کر کامٹرول اور آڈٹر جنرل کی آڈٹ ریپورٹ دیکھیں گے اس آڈٹ ریپورٹ میں بھی اس بجٹ اس پروسس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اس میں جب مکشمیر کو سات نمبر ملے ہیں لیکن بجٹ ایویلیبلیٹی ان ریجنل لینگویج جب مکشمیر میں آپ کو بجٹ دو ہی زبانوں میں ملتا تھا اردو یا انگریزی ہندی زبان میں آپ کو بجٹ نہیں ملتا تھا ڈوگری میں نہیں ملتا تھا پنجابی میں نہیں ملتا تھا کشمیری میں نہیں ملتا تھا صرف اردو یا انگریزی تو ریجنل لینگویج کے معاملے میں کل دو نمبر کیونکہ انگریزی ہماری ریجنل لینگویج نہیں اردو ہماری ریجنل لینگویج ہے لیکن جس طریقے سے ریجنل لینگویج میں بجٹ کے تمام ڈاکیمنٹس ہونے چاہیے تھے وہ تمام ڈاکیمنٹس ریجنل لینگویج میں نہیں ہوتے تھے اس لئے جمہو کشمیر کو دو نمبر اور جو بھی فنانس منسٹر آیا اس فنانس منسٹر نے پچھلے فنانس منسٹر کو کوپی کیا اس نے کچھ نیا نہیں کیا اس کے بعد بجٹ کی انفرمیشن تائملی لوگوں تک پہنچانا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں کیا کچھ آپ نے کہا تھا اور اس نئے بجٹ میں آپ نے کیا کچھ رکھا ہے اس میں کل تین نمبر جمہو کشمیر کو ملے ہیں یعنی اس سے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل خوش نہیں انفو گرافکس کا استعمال کرنا ویجوالائزیشن کا استعمال کرنا بجٹری انفرمیشن کو سمپلیفائی کرنا اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے اس بجٹ کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بجٹ میں آخرکار ہے کیا جب کشمیر میں جب بھی بجٹ پیش ہوتا تھا تو دو تین جرنلسٹ ہی تھے جن کو اس بجٹ کی سمجھ آتی تھی باقی جرنلسٹوں کو وطمنطری کو فنانس مسٹر کو ہی فون کر کے پوچھنا پڑھنا پڑھتا تھا کہ جناب آپ نے بجٹ کی اس ڈاکیمنٹ میں رکھا کیا ہے اور میکسیمم جرنلسٹ بجٹ کی وہ کتابیں جو ملتی تھی وہ جو گٹھا ملتا تھا اس گٹھے کو لے جاتے جو ان ڈاکیمنٹ کو کبھی کھولتے اور اس کے اندر یہ دیکھتے کہ جب کشمیر کی حکومت نے ایڈوکیشن کے لیے کتنا رکھا ہے سوشل لیل فیر کے لیے کتنا رکھا ہے اور کون سوشل لیل فیر میں کہاں کتنا خرچہ کرنے والی ہے کتنا خرچہ کر چکی ہے اس کے بعد ریسرچرز پوائنٹ اینڈ پرسیپشن اف بجٹ اف ون سٹیٹ ویز اویز آدھر سٹیٹ یعنی آپ نے اپنی سٹیٹ کے بجٹ کا مقابلہ یا اس کا کمپیرزن دوسری سٹیٹ کے ساتھ کیا کیا جمہو کشمیر کا بجٹ ہیماچل کے بجٹ سے بہتر ہے پنجاب کے بجٹ سے بہتر ہے اسام کے بجٹ سے بہتر ہے اڈیسا کے بجٹ سے بہتر ہے کیا اس طرح کا کوئی کمپیرزن ہوا جمہو کشمیر کے میں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ایسا ڈاکیمنٹ نہیں ملتا تھا جس ڈاکیمنٹ سے آپ کو یہ پتہ چلتا کہ جو جمہو کشمیر کا بجٹ ہے وہ باقی سٹیٹوں کے مقابلے میں کتنا اچھا بجٹ ہے یا باقی سٹیٹ کے مقابلے میں کتنا برا بجٹ ہے اور اس کو بھی بدلنے کی کوشش کسی بھی ویت منتری نے نہیں کی ایک ویت منتری بدلا دوسرا آیا ہر ایک نے کہا کہ پہلے والا مجھ سے برا تھا پہلے والے نے پہلے والے نے جمہو کشمیر کے ویت منترالے کا بیڑا غرق کیا پہلے والے نے جمہو کشمیر کی بجٹری ایکسسائز کو تباہ کیا میں اس کو ریفارم کر رہا ہوں لیکن Transparency International کہہ رہا ہے کہ کوئی بڑا ریفارم نہیں ہوا اس کے بعد Participatory and Inclusive Budgetary Processes 25 points تھے اس میں Timely Pre-Budget Consultation میں different stakeholders الگ الگ stakeholders ہوتے ہیں ایک بجٹ میں ایک بجٹ میں سب سے important stakeholder آپ کا businessman ہوتا ہے ایک بجٹ میں اس سے زیادہ important stakeholder آپ کے عام لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد مہلائے ہیں اس کے بعد یوہا ہیں اس کے بعد industrialist ہیں اس کے بعد باقی کاروباری ہیں اس کے بعد لگ بگ سماج کے الگ الگ ورگو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ آپ پہاڑیوں کے لئے کتنا رکھ رہے ہیں آپ گجر بکر وال tribe کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کچھ کریں گے بجٹ میں آپ شیڈول کاسٹوں کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں آپ باقی social cast کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں آپ result backward areas کو لے کر آپ بجٹ میں کیا کچھ رکھ رہے ہیں آپ schools کو لے کر اس میں کیا رکھ رہے ہیں پھر reformist آتے ہیں آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد social scientist آتے ہیں آپ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اس کے بعد environmentalist آتے ہیں آپ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو یہ تب ایک budgetary exercise مکمل مانی جاتی ہے جب تمام stakeholders سے بات چیت ہو لیکن جمع کشمیر میں اکثر اور بیشتر stakeholders کا مطلب ہوتا تھا کاروباری کاروباری اور کاروباری اور کاروباریوں کے ساتھ جو ملاقات ہوتی تھی ہمارے وط منتری کی اس کے بڑے خوبصورت فوٹو اٹھائے جاتے تھے اور ensure کیا جاتا تھا کہ یہ فوٹو اخبار کے front page پہ لگے سب کو پتا چلے وط منتری نے آج جو ہے industrialistوں سے بات چیت کی ہے آج الگ الگ آج industrialistوں سے بات چیت کی ہے دکانداروں سے بات چیت کی ہے بزار الگ الگ بزاروں کے جو الگ الگ منڈل ہیں ان منڈل پردھانوں سے بات چیت کی ہے کشمین میں جو الگ الگ associations ہیں ان سے بات چیت کی ہے لیکن کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کہ کوئی economist بلائے ہیں کوئی environmentalist بلائے ہیں social scientist بلائے ہیں مہلاؤں کی جو اتنی ساری مہلائیں ہیں جو الگ الگ spheres میں کام کر رہی ہیں ان کو بلائیا ہے وکیلوں کو بلائیا ہے ان سب سے بات چیت کی ہے ان سے پوچھا ہے بتائیے عدلیہ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے بتائیے آپ کے reforms کو لے کر کیا کرنے کی ضرورت ہے women empowerment کو کے لیے کہاں بجٹ رکھیں کیسے بجٹ رکھیں health کو لے کر doctors کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہو یہ تمام چیزیں آج بھی نہیں ملتی پہلے کہاں ملتی تھی اس کے بعد government initiative steps to engage civil society organizes the state budgetary making process and efforts to incorporate citizen inputs during formulation of budget special portal اور website اس میں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ timely pre budget کو لے کر دو marks ملے ہیں اس میں چار number transparency international جمہ کشمیر کی سرکار کو دیئے ہیں اب میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں کہ کونسا وطمنطری ایسا تھا جس وطمنطری نے budget پیش کرنے سے پہلے پترکاروں کو بلا کر یہ پوچھا ہو کہ آپ سماج کے الگ الگ ورگو میں جاتے ہیں ذرا بتائیے سماج جو ہے کیا چاہتا ہے کیا کچھ کیا جانا چاہیے سماج کے لئے مجھے یہ نہیں یاد کہ civil society کی کوئی meeting وطمنطری کے ساتھ ہوئی ہو اور اس نے civil society کے لوگوں سے پوچھا ہو کہ جناب ہم نے الگ الگ urinals بنوانے ہیں ہم نے الگ الگ جگوں پر پانی کا پربند کرنا ہے ہم نے بزاروں کی decoration کرنی ہے آپ ذرا اپنا input دیجئے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے یعنی budget جب کشمیر میں صرف ایک مطلب رکھتا تھا کہ جناب آپ کو کاروباری کاروباری اور کاروباریوں کو بلانا ہے باقی تمام لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی ایکانومیس سے کوئی بات کرنی کی ضرورت نہیں کیونکہ اکثر اور بیشتر اور آج بھی یہی ہے کہ جمہو کشمیر کی جو پورو وطمنطری اور ایکانومیسٹ جو خود کو وہ کہتے ہیں جی ایکانومیسٹ تو بس ہم ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بیوکوفے نے کچھ پتا نہیں سب کچھ ہمیں پتا ہے we are the ones ہمیں ہی پتا ہے ہمیں ہی پتا ہے اور ہمیں ہی پتا ہے اس کے بعد post budget discussions and feedback mechanism discussion کی بعد budget post budget budget آنے کے بعد discussions ہو آپ feedback لیں کہ جناب بتائیے آپ feedback کا کیا mechanism تھا جمہو کشمیر میں اخبار کے اندر وطمنطری صاحب اپنا خوبصورت interview جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے اور لفظ بلفظ جو انہیں بولا ہوتا تھا وہی اخباروں میں آنا چاہیے اور وہ بھی بڑے selected اخبار ہوا کرتے تھے وطمنطریوں کے دوست ہوا کرتے تھے جن دوستوں کی اخباروں میں ان کے وہ خوبصورت لیک اور خوبصورت interview تب بھی چھپتے ہیں آج بھی چھپ رہے ہیں بس وہ لیکھوں کے ذریعے وہ اپنا فیڈبیک دیتے تھے ان لیکھوں کے جواب میں اگر بیچارہ کوئی غریب کچھ لکھ دیتا تو نا تو نوٹس لینے کی کوئی ضرورت تھی اور اس کے بعد اس کو dismiss کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی trivial بڑی چھوٹی بات ہے کوئی بڑی بات کریں اس کے بعد monthly quarterly progress reports ہم نے دیکھی نہیں کسی وط منتری نے publish کری ہو لیکن دیکھ نہیں medially execution report سوالی پیدا نہیں ہوتا اس میں ایک نمبر ہے جمہ کشمیر کو اور monthly quarterly progress report میں بھی ایک نمبر رہی کیوں دیا ہے Transparency international نے یہ انہی کو معلوم ہوگا internal mechanism and control for budget review internal mechanism تھا لیکن کبھی بھی بجٹ کے معاملے میں کام نہیں کرنے دیا گیا director general budget کو یہ کہا جاتا تھا یا director accounts and treasuries پریشان ہوا کرتے تھے اور ریت بن گئی تھی 31 march آنے والی ہے 31 march کے دن director general accounts and treasuries کو رات کو برابر 12 بج تک بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ کوئی funds laps نہ ہو جائیں فورا پیسے ریلیز کرو اور بار بار audit reports میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کا جتنا بھی expenditure ہے وہ march کے last کے دس دنوں میں کیوں ہوتا ہے آپ 20 march تک کیا سوئے ہوتے ہیں اتنے قابل وقت منتری اتنے زبردست economist جو قائع پون کراتے کوئی دسمبر کے مہینے میں بھی لوگ کام کرتے اور قابلیت ان وقت منتری کی یہ تھی کہ جب بھی ان سے کیندر میں یہ سوال پوچھا جاتا کہ جناب آپ کو ہم نے ہزار کروڑ دیا تھا آپ نے دس کروڑ خرچ کیا نو سو نبی کروڑ کیوں نہیں خرچ جواب بردر یہ کہتا ہے compliance to fiscal management standards special standards as fiscal responsibility and budgetary management FRBM Act یہ آیا تھا اس میں جمہ کشمیر کو دو نمبر ہیں خوبصورت سا FRBM document جو ہے وہ آپ کو اس گٹھے کے ساتھ جو گٹھا تمام جنرل سٹو میں گٹھا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس importance اور اس کی relevance ایک گٹھے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ نے اتنا موٹا گٹھا بہار رسی بندی ہوئی ہے وہ رنوی لائبرری سے سیدھا assembly و legislative council کے بہار آتا تھا اور اس گٹھے کو لینے کے لیے ہم جنرللسٹ آپس میں لڑ پڑتے تھے اور جس کو کسی وطمنطری نے کوئی کوشش نہیں کی میں نہیں transparency international کہہ رہا ہے پورو وطمنطریوں سے گزارش آپ لوگ بہت پڑے لکھے بڑے قابل بہت لائک اور national اور international اخباروں کے صفوں پر آپ کے لیک چھپتے ہیں تھوڑا وقت نکال کر transparency international کی ویب سائٹ پر جائیے گا اور یہ آپ کی قابلیت جو انہیں آنکھا ہے اس کو پڑھئے گا اور دیکھئے گا جب مکشمیر میں citizen friendly budget کبھی بنا نہیں budgetary literacy and awareness campaign taken up by the state government zero ملا ہے ہمیں اس میں یعنی ہر سرکار کی کوشش رہی ہم budget بنائیں کسی کو بتائیں نہیں کیونکہ اگر دینے والی بات سرکار تک بھی پہنچے گی کہ جمہ کشمیر میں زندہ تو زندہ مردے بھی pension لے رہے ہیں مردے بھی pension لے رہے ہیں اور مردے pension ہی نہیں لے رہے ہیں direct benefit scheme کے تحت پیسہ تک ان کے خاتوں میں آرہا وہ زندہ نہیں ہے اب آگے چلیے special legal اس میں جمہ کشمیر کے بجٹری پروسس پر یہ سب کچھ کہا ہے good practices کو لے کر بھی دیکھا جائے citizen بجٹ میں آسام اور اڈیسہ ہے بجٹ awareness میں آسام کی سرکار ہے فیڈبیک جو پبلک سے سرکار لیتی ہے number one ہمارا پڑوسی ہماری پردیش ہے number two بیہار ہے اور بیہار میں فیڈبیک ایمیل کے ذریعے لیا جاتا ہے اڈیسہ whatsapp کے ذریعے ایمیل کے ذریعے فیڈبیک لے رہا ہے اتراخن facebook کے پیج کے ذریعے فیڈبیک مانگ رہا ہے special portal ویب سائٹ بجٹ آندھر پردیش اتر پردیش بیہار ہماری گوہ اڈیسہ تامل نادو اتر پردیش اتراخن پڑڈو چری ان تمام states اور یون territories میں بازابطہ special portal ویب سائٹ بجٹ کے لئے اس کے بعد dedicated mobile application ہماری اتراخن کی ایکشن taken report اتراخن کرناٹ کا پیش کرتے ہیں اور integrated financial management system اتراخن اڈیسہ راجستان سوال یہ بڑے احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہ تمام قابل ترین ہمارے ویتر منتری جو جمہ کشمیر میں ویتر منتر جن کے پاس رہی ہے جو آج بھی اپنی پیت تھپ تھپ آتے نہیں تھکتے جو آج بھی لمبے لمبے لیک جب لکھتے ہیں آج بھی اس میں nationally international باتیں کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو Transparency International کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا score card چیک کرنا چاہیے تاکہ انہیں یہ معلوم پڑے کہ 33 نمبر لے کر بچہ مشکل سے پاس ہوتا ہے 43 نمبر لے کر بچے کو پاس کہا جاتا ہے اور 50% سے اگر بچے کے نمبر کم ہوں تو اسے نوکری کہیں نہیں ملتی لیکن آپ کو 50% سے آپ کے نمبر کم ہے 43 پر بھی آپ کو نوکری ملتی رہی ہے اور آپ جمہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جب قانون بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک 50% ہی نمبر نہیں ہوں گے آپ سرکاری ملازمت کے لیے فارم نہیں برسکتے محترم وطمنتری صاحب جو بھی آنے والے وقت میں بنیں گے اور جو جا چکے پاس تو آپ ہوئی گئے ہیں 50% تو لے آئیے کم سے دم